بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب سے طبیعت کیسی ہے آپ کی میں ہوں حافظ اجنان اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ اجنان یوٹیوب چینلل آج ہم ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین جگہ پر جانے والے ہیں اور انشاءاللہ اپنے استاد صاحب دوائیں ان کے پاس بھی جائیں گے اور ان کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد ٹیلی نار کا آفیس ہے وہاں پر جانے میں نے لالا موسیٰ ٹیلی نار کے آفیس وہاں پر ایک سن ہے وہ کافی عرصہ ہو گیا وہ خراب ہو گی ٹوٹ کی تھی تو نکلوانی ہیں وہ اس کے بعد انشاءاللہ اسی طرح ولاگ ہمارا جو ہے چلتا رہے گا تو جو جو میں جدر جدر چاہوں گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس کس سے ملتے ہیں اور کیا کیا وہاں پر ہوتا ہے سب کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کو دیکھا اور چینل کو سبسکرائب کیا اور آگے بھی دوستوں کو ہمارے چینل کا بتائیے اور ان کو کہیں کہ چینل کو بھائی کے سبسکرائب کر لیجئے ہم مسجد کے باہر کھڑے ہیں ٹھیک ہے بائیک نکال دیا مسجد سے اور بتانے والا ہوں کہ جب بھی آپ سفر پر نکلنے لگیں تو سفر کی جو دعا ہے وہ لازم پڑھ لیجئے کریں آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے لوگ بائیک لیتے تھے نا تو اس کے جو سچ آن آف ہوتا ہے نا اس کے ساتھ یہ کیوں لگاتے تھے جیسے سچ آن کیا تو وہ یہ دعا جو آنا مکمل پڑھنے کی آواز آتی تھے لیکن بائیک کے وہ ٹیون میں پڑھ دینے کا فائدہ نہیں ہے بندے کو خود پڑھنے چاہیے جو سفرکار رہے ہیں تو ابھی ہم فائنلی یہاں سے سفر شروع کرتے ہیں گرمی کافی ہو رہی ہے اور میں آج جیٹی روڑ ویڈیو وغیرہ نہیں بناوں گا تو اس کا کیا وجہ ہے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ باقی پہلے جانا ہے ٹیلی نا کے آپ اس کے بعد انشاءاللہ جانا کاری صاحب کے پاس موسیقی 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 مشکو اس طرح کے بیورز آپ کو بتا ہے کہ ہم آج اپنے کاری صاحب کی کلاس میں حاضر ہوئے تھے بچوں سے پادشت کی اور پوچھا ان سے کہ آپ نے کیا پڑھ لیا ہے کتنا پڑھ لیا ہے اور کچھ بچوں کا میں نے خود ٹیسٹ بھی لیا اور ما شاء اللہ کافی اچھے انداز میں ما شاء اللہ وہ پڑھتے ہیں اور تلفز کے حوالے سے ادائیگی کے حوالے سے ما شاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں یہ مدرسہ جو ہے چل رہا ہے تو کوشش کریں آپ بھی مدرسہ قادر کلونی جو ہے یہاں پر تعاون کریں ٹھیک ہے یہ دعوت اسلامی کا مدرسہ تلمدینہ ہے اور جو احباب اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں یا تجوید کے ساتھ قرآن مجید ناظرہ پڑھانا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور دعوت اسلامی کے ساتھ ویسے بھی آپ تعاون کریں اس کے کافی سارے شعبہ جات ہیں یہ جو سلاب کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی بھی مدد کرنے کے لیے ایف جی آر ایف کا جو شعبہ ہے وہ جو ہے مدد کر رہا ہے ان کی تو اس کے ساتھ بھی تعاون کریں ان کا میں نمبرس سکرین پر دے دوں گا ان نمبرس پر آپ اپنی جو ہے وہ کیش وغیرہ جو ہے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ویدر ویورز بہت ہی خوبصورت ہو چکا ہے ابھی تو یہاں سے میں جانے لگا تھا یہ محلہ قادر کلونی ہے وہاں پر میں کھڑا ہوں تو یہاں سے بھی نکلنے لگا تھا بارش جو ہے نا بنی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ آواز آ رہی ہے یہ بارش جو ہے نا گرجنے کی آواز بھی آ رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی پہنچ جاؤں اپنے گھر مسجد بھی جانا ہے کیونکہ زہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اگر بارش ہوگی تو میں پھر لیٹ ہو جاؤں گا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی جو ہے یہاں سے نکلوں اور مسجد پہنچ جاؤں ٹائم پہ تو باقی انشاءاللہ ویڈیو آگے جا کر بناتے ہیں جہاں پر میں رکھتا ہوں ابھی یہاں سے چاہاں جی بھی اور تو بھی ہاں جی ڈی ڈی ڈڈ پہنے ہیں پہلے میں نے اس لیے نہیں تھی ویڈیو بنائی کہ وہ جو روڑا ساتھ والا اس کا کام ہوگا تھا تو اس کے اپنے پہنچ جو آنا سٹم ہونے کا جو آنا خطرہ تھا آگے سے جو بھی گاڑی جاتی تھی وہ کافی آسے پیچھا جو آنا نکل رہی ہوتی تھی اس لیے میں نے ہاں جو آنا ویڈیو نہیں بنائی ابھی انشاءاللہ باقی کی ویڈیو مسجد جاہا کر دیو ہے نا اوپن کرتے ہیں اور فائنلی ہم یہاں پر اپنی مسجد میں بہن چکے ہیں اور بتانا چاہوں گا کہ ایک شاہد خان صاحب ہیں تو یہ تونسہ والی جو اس آئیڈ ہے نا اس آئیڈ کے رہنے والے ہیں تو یہ بھی سلاب کی وجہ سے کافی برشان ہیں گار وغیرہ ان کا جو ہے وہ بھی سلاب کی ذات میں آ کر وہ گر گیا اور کافی برشان ہے یعنی کہ انہوں نے اپنا نبر مجھے جو ہے نا وہ سینڈ کیا تھا تو وہ بھی میں نیچے سکرین پر دے دوں گا تو جو بھائی ان کی بھی مدد کرنا چاہیں جیسے بھی کرنا چاہیں ٹھیک ہے وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی تو بھی ہم نماز زوہر پڑھانے کے بعد ابھی تاراک چکا ہوں میں اس وقت جب میں مسجد آیا تھا مائی کھڑی کرنے کے لیے تو بارہ تقریباً وجہ تھے کافی ٹائم تھا ایک دفعہ گا رہا ہوں کھانا گا رہا کھانا گا دوبارہ نماز پڑھانے کے لیے تو نماز پڑھانے کے بعد ابھی واپس آیا ہوں تو ابھی یہ تھوڑا سا جو کلپ ہے میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ کچھ میرے جو ہے بھائیں ان کا جو ہے اس طرح کا کمنٹس تھا کہ آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے اس میں کچھ آپ دکھا نہیں رہے لیکن کچھ بھی آپ پیچھے جا رہے ہیں تو بیچ میں آپ نے اپنے چینل کے جانوروں کو بھی لایا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ میں کسی کے جا کر جانوروں کا جو نہیں دکھا رہا کہ یہ جناب ہمارے ملے کے فلاں بندے کے یا فلاں بندے کے ہیں تو انہوں نے ان کو سیر کرنا ہو تو کسی نے لینے ہو تو آ کر ان سے رابطہ کریں کیونکہ میں میرا چینل اس حوالے سے نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جانور جو تھے وہ بکریوں وغیرہ وہ ہماری اپنی تھی ٹھیک ہے تو جو چیز ہماری اپنی ہے اس کا ریویو کرانا چینل پر اپنے اور اس کو دکھانا وہ جو میرا بنتا ہے ان کو دکھانا چاہیے ٹھیک ہے ابھی ایک اور چیز ہے وہ بھی میں دکھانے والا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے سیل کرنا ہے ہم نے تقریباً کبوتر رکھے ہوئے تھے کافی سارے تو وہ سارے سیل ہو چکے ہیں پچاس تقریباً جوڑے تھے وہ سارے سیل ہو گئے ٹھیک ہے تو ایک دو ہے بھی ٹھیک ہے تو ان کا جو جال تھا تقریباً وہ بیس فٹ جال ہے ٹھیک ہے اس کو میں تصویر آپ کو دکھانا ہوں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم نے ابھی سیل کرنا ہے سارے جال کو اب آپ کہیں کہ اپنے چینل کے اوپر آپ جال وغیرہ اس طرح کی چیزیں کیوں دکھا رہے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ جو چیز فالتو پڑھی ہوئی ہے گھر میں اس کا آگے دکھانا لوگوں کو کوئی ہو ضرورت مند کسی کو ضرورت ہو وہ لے لے تو اچھی بات ہے نا تو اس لیے میں اس طرح کی چیزوں کے بھی ساتھ ایڈ کار ہوں مین جو مقصد ہے ہمارا چینل بنانے کا وہ یہی ہے کہ میں جو جدر جدر سٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں اپنے ٹھیک ہے ان کا ریزلٹ جو ہے ان کی کار کردگی جو ہے وہ چینل پر دکھائی جائے لوگوں کو پتا چلے کہ یعنی کہ بچے جو ہیں ماشاءاللہ اچھے انداز سے اچھے ٹھیکے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے اور قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو کیا کیا چیزیں اور بھی یاد کرائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے کئی ایسے بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کے بچے چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے پھر واپس آتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح تقریباً کئیوں کو سال سال دو دو سال ہو چکے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو نماز بھی سہی طرح نہیں پڑھنے آتے ہیں ٹھیک ہے تو قرآن پاک کے کسی کے بارہ پارے پندرہ پارے اتنے پارے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور دو دو سال گزر چکے ہیں اور ان کو نماز صحیح طرح طریقہ نہیں آیا پڑھنے کا تو مجھے صرف وہ سٹینڈ کا اتظار ہے جیسے ہی مجھے سٹینڈ ملتا ہے تو انشاءاللہ میں اپنی جو اکیڈمی ہے میری جو میں شام کے وقت پڑھانے کے لئے جاتا ہوں اس کی انشاءاللہ ویڈیو بنا کر آپ کو دکھائیں گے اور دیکھئے گا کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بالک ایک بھی نہیں ہے ان میں سارے ماشاءاللہ کے بعد چھوٹے ہیں لیکن ایسی ایسی چیزیں ان کو یاد کروائی ہوئی ہیں وہ سنائیں گے تو آپ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا کہ واقعی ان کو قرآن پاک تو ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھتے ہی ہیں لیکن اور بھی ان کو کیا کیا چیزیں یاد ہے وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ ان کو یہ بھی یاد ہے یہ بھی یاد ہے لیکن وہ جو خود سنائیں گے نا تو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو تو انتظار کریں انشاءاللہ اس ویڈیو کا بھی وہ بھی جلدی آ جائے گی انشاءاللہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں میں نے کہا کہ ابھی کال بھی کی تھی اس بھائی کو کہ یاد جلدی کرو جلدی مگاؤ سٹینڈ ہمارا جو ہے فون رکھنے کے لیے ٹیبل کے اوپر وہاں پر فون رکھنا ہے نا وہاں پر تو نہیں نہ بندہ ہاتھ میں پکڑ کے تو نہیں نہ بندہ بنا سکتا اچھا نہیں لگتا تو جیسے ہی انشاءاللہ سٹینڈ آ جاتا ہے ہمارا جو میل جو مقصد ہے نا اس کے اوپر وہ چینل کے اوپر جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر بھی میں نے وہ سارا کچھ لکھا ہوئے چینل کے حوالے سے کہ اس حوالے سے ہمارا چینل ہے ٹھیک ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کو بات نہیں پسند آتی اس کے بارے میں بتائیں اچھی بات ہے بتانا چاہیے کہ جو کمی ہو جو اس طرح کی چیز ہو بندہ اس کو پھل دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میرا کوئی اور کہہیں کہ کاروبار یا کوئی اس طرح کا سلسلہ کو نہیں ہے جس کی چیزیں ہمیں جو ہے جس کا ریویو اس کے اوپر چینل کے اوپر کروانا ہے جو چیزیں فالتو ہوں گھر میں ان کو سیل کرنے کے لیے ظاہریں دکھانا پڑتا ہے تو میں نے شاید وہ جو جانوروں کی ویڈیو بنائی تھی میں نے کہا تھا یہاں پر صحیح نظر نہیں آرے گھر میں کبھی کٹھے جب کھڑے ہو جائیں گے جا کر تو جدر ہم ان کو رکھتے ہیں جہاں مانتے ہیں وہاں پر کی ویڈیو بناؤں گا لیکن میں نے وہ اس لیے نہیں بنائی کہ دوستوں کے اس طرح کے کمنٹس بغیرہ آ رہے تھے تو برائے مربانی اس طرح کے کمنٹس بغیرہ نہ کیا کریں اور اچھے کمنٹس کیا کریں اور جو ہے جو بھی دوست اور ہیں میرے جنہوں نے نیا چینل کو سبسکرائب کیا ان کو بھی بھی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور میرے بھائی جتنے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور شکریہ آپ کا اسی طرح ویڈیو کو دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لنک جو ویڈس اپ پہ میں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے اس لنک کو لازمی آگے شیئر کریں دوستوں نے اور ان کو بھی کہیں کہ اس بائیک کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے لینجی ویوز ابھی اثر کے بعد میں باہر نکلا تھا میں نے کہا چلے بارش تقریباً زہر کے بعد شروع ہوگی ہے اور اثر تک بہت تیز بارش ہوتی رہی ہے تو ابھی اسمان کچھ صاف ہو رہا تھا موسم ٹھیک ہو رہا تھا سورج جو ہے ابھی نکل آیا تھوڑی تھوڑا سا نکل آیا تقریباً غروب ہونے کا ٹائم ہے لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے دوب بھی نکلی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو میں نے کہا چلے ایک کلیپ بنا لیتے ہیں اور ابھی ویڈیو جو ہے صبح کی جو میں بنا رہا تھا وہ ابھی چھوٹی تھی ویڈیو میں نے کہا چلے تھوڑا سا مزید کلیپ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو یہاں سے ابھی جو بیک کیمرہ اس سے میں آپ کو یہاں کا جو نظر ہے تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں زمین ہے اور پیچھے درخت ہے وہ دکھا دیتا ہوں اللہ کے جتنے بھی رنگ ہیں ان کا نظارہ کرنا چاہیے دیکھیں یہ چیزیں جو شہر کے لوگ ہیں شہر میں رہنے والے ہیں جو شہر میں پلے بڑے جن کا بچپن بھی جوانی تاکیانی کے جو رہی ادھر ہیں وہ جن کے تو عزیز کچھ رشتے دار یا نان کا داد کا وغیرہ جو گاؤں میں ہے وہ تو اس طرح کے منظر کو دیکھتے ہوں گے آگر وہاں پر اپنے گاؤں میں لیکن جن کے نہیں ہیں وہ سارا دن ادھر ہی بند جو گارہ اسی میں ہی رہتے ہیں تو میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ چلیں اس طرح کے کلپ وغیرہ بنا کر نظارہ گاؤں کا اپنے دیوہ دکھا کر بندہ ان لوگوں کو بھی بتا دے ان لوگوں کو بھی ویڈیو وغیرہ دکھا دے انہوں نے بھی چینل کیونکہ وہ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو وہ بھی اس طرح کا منظر دیکھ لیں گاؤں کا تو گاؤں کا منظر دیکھ کر ان کا بھی دل خوش ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ مومن کے دل میں خوشی پیدا کرنا بھی یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت جوانہ درخت لگ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک لائن ان کی اس سائیڈ پر بھی تھی ٹھیک ہے تو وہ ساری جو ہے کار دی گئی ہے لیکن یہ بھی ماشاءاللہ ہرے بھرے اور کافی انچائی تک جو ہے نا یہ گئے ہوں ہیں وہ پیچھے تک یعنی کہ یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو وہ پیچھے تک یہ سامنے جو گھرہ بھی بنائے اس میں کوئی یعنی کہ ابھی آیا نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو بنے ہوئے ہیں یہ گھر یہاں پر رہائش بنی ہوئی ہے لوگ رہتے ہیں یہاں پر اس سائیڈ پر میں کم ہی آتا ہوں کیونکہ میرا راستہ وہ اس سائیڈ سے ہے ادھر سے میں نے جانا ہوتا ہے مسجد کی طرف تو آج یہاں سے جو روڑ ہے نا جو بن کی طرف سے جاتا ہے یہ روڑ ادھر سے میں جانے والوں اکیڈمی پڑھانے کے لئے کیونکہ جیٹی روڑ کی طرف سے جاؤں گا تو آگے جو کسپا روڑ ہے اس سائیڈ پر تو کافی پانی ہوتا ہے وہ میں نے دکھایا بھی ہوگا ہے ویڈیو میں آپ کو تو ادھر سے میں نہیں جاؤں گا تو کائنڈلی ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ جو لوگ چینل پر نہیں ہیں ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں ان کے آگے ریکویسٹ ہے میری کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائبر تھوڑے ہیں اور ویڈیوز دیکھنے والے ماشاءاللہ کافی سارے دوست ہیں جو ویڈیو کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں تو ان کے آگے گزارش ہے کہ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے کہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہن سکے جنہوں نے مکمل ویڈیو کو دیکھا بہت شکریہ آپ کا اسی طرح ویڈیو دیکھتے رہیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مکمل ویڈیو کو اسی طرح دیکھتے رہا کریں بہت شکریہ آپ کا موسیقی